اور جو اس تارہ اور تارنی کا تارنی کا مطلب ہوتا ہے تارنے والی سارے دکھوں سے تارنے والی اور آرد بھردان کرنے والی تو تم اس تارہ اور تارنی کا منترہ بھی تم کرتے ہو تو میں تمہیں نشتی تم سے کہتا ہوں کہ تم جس کو بھی تم سفرش کر گئے یا جو تم سے سفرش کرے گا وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا میں ایسا بھردان تمہیں دیتا ہوں آپ نے پورے کرشنے کے جیون میں دیکھا ہوگا کرشنے کے ساتھ جتنے بھی رہے وہ سب لوگ بھی کتنے سکی تھے کسی نے دکھ کا انبھو نہیں کیا کرشنے کے پاس کیونس پرش سوداما بھی آئے دکھ انبھو کر رہے تھے لیکن جیسے ہی کرشنے کو سپرش کیا انہوں نے آردن کا انبھو کیا وہ مطلب تھے آپ بتاؤ کہ کرشنے کے ساتھ گوکل میں ہو اردان میں ہو وہ اپنے ماتا پھلا کے ساتھ سبھی سکھ پھردوائے کرنے والے تو تارنی ویدیا بھوان سری کرشنے کو ان کی گروہ ساندھی پری مہام نے دی تو ساندھی پری مہام نے کو انہوں نے کہا کہ پربو آرستو دکھشنا دے کر جا رہا ہوں میں اس تارنی ویدیا کو جب مجھے اچھا لگے گا میں اسے ضرور سمپن نہ کروں گا اور کرشنے وہاں سے اپنی گروہ کی آگنیا دکھر آئے آگے آنے کے بعد جو ہوا بلرام سری کرشنے سارے رکشسوں کو مارتے ہوئے کانس کو جب مار دیا کانس کو مارنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کانس ہر سولہ سال کی لڑکی کو اپنے سندر لڑکی کو اپنے پاس رہتا تھا اور اس کو انہوں کرتا تھا اور اس کو کسی دوسرے پلوش کے ساتھ نہ جائیں اس کو اپنے جیل میں بند کر دیتا تھا ایسی گوپیکائیں سارے جیل میں بند تھیں جب کانس کو مار دیا تو جیل سے چھٹ کر سب گوپیکائیں باہر آئے اور گوپیکاؤں نے کہا کہ اے کھرشنے تم نے بہت اچھا کاری کیا کانس کو مار کر لیکن ہماری جیون کے بارے میں آپ کچھ کہو کچھ نے کہا کیا ہوا تم کہا سرکنتر ہو میں نے کئی سے سرکنتر تھا ہمیں ماں باپ نہیں اپنائیں گے کیونکہ کانس نے ہمیں بھوگا ہمیں پتی نہیں اپنائے گا کوئی بھدیش آدھی نہیں کرے گا کیونکہ کانس نے ہمیں بھوگا ہے کوئی بہن بھائی نہیں کہیا کہ ہمارے بہن ہے کیونکہ اس کا اکمان ہوگا کیونکہ کانس نے بھوگا ہے تو ہمارے جیون آگے کیا ہے کیسا ہوگا کرشنے چندہ میں پڑھے گا کرشنے نے بھی وچائر کیا اگر میں ان کو بہن کے روپ میں سویکار کروں تو ان کی شادیاں کرنے ہو کس کے ساتھ کروں ان کو ماتا کے ساتھ یہ یوانوان ہے ماتا کے روپ میں کروں تو ان کا یوان کیسا جائے گا یہ ساڑی چندہ میں پڑھنے کی بات کرشنے نے کہا کہ ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں تم کوئی چندہ کی بات کرتے نہیں پورنا گورا اور گرب کے ساتھ سبھی کو بتا دو کہ کرشنے میرا پتی ہے آج سے تمہارے اوپر کوئی قدرشت ہی ڈالے گا نہ کوئی ماتا پتا تمہارے کو بری بات کہیں گے بہن اور کرشنے سولہ ہزار گوپی گاؤں کو اپنے پریمیکاؤں کے اور پتنی کے روپ میں سویکارد سویکارد کرنے جبائے تو سبھی کو بتا چلا کہ کرشنے کا سامارت سبھی کو بتا دیتا کرشن سامارتوان ہے اگر کسی گوپیکاؤں کو کوئی اگر گاؤں کا آدھو کچھ کہتا تو کرشن اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور کرشن کہتے تھے کہ میری پتن ہیں اس پرکار ان نے ان گوپیکاؤں کا ادھار کیا ادھار کر کے آئے لیکن ادھار کرنے سے کیا ہوتا ہے تو ایک دن ساری گوپیکاؤں ہی آئیں کہ نام ماتر سے آپ نے ہمیں پتنی کے روپ میں سویکارا ہے پرہو لیکن یہ کہو کہ لوگوں کو بتانے کیلئے ہم کیا کرے کی تمہارا اور آمارا میلن ہوا تمہارا ہم میلے ہم ان کیلئے کیا کریں تب اپنے گروہ ساندیپنی مہامنی کی بات انہیں یاد آئیں اور کہا کہ کرشن تو اگر تارینی بدیا کو کرتا ہے تو تیرے ساتھ جو بھی رہے اس کا ان کا ادھار ہوگا کرشن نے یہی خولی کے دن اس تارینی تارہ تارینی کی بدیا کو سمپنہ کیا اور کہا کہ مام مجھے ایشیروات دے جو بھی مجھ سے مجھے سپرش کرے گا جو بھی مجھے میرے پاس آئے گا میرا سپرش جس کو ہوگا وہ جیون میں کبھی سکھی نہیں ہوگی ان کی جیون میں سکھی سکھ ہوگا ان کے اوپر کوئی شطر کا پراسلی کشٹ کا نہیں ہوگا نہ کسی سماج کا ان کے اوپر کشٹ ہوگا نہ پرکرتی کا پرکوف ہوگا جو مجھے سپرش کرتے ہیں ایسا مجھے ایشیروات دے جو میں نے جس کام کو شوو جی نے اپنے تریت سے دہن کر دیا تھا اور انہیں رتی کو ایک بچند دیا تھا کہ کھرشنا کو کھرشنا کی جذب میں تمہارا ادھار ہوگا تمہارا پتی پھر آئے گا اور جب ان کی شادی پھتمنی ماتا سے ہوئی تو ان کو پھتر کی پھتمنی پردیبن جو کام دیو تھے انہیں کا روک دھارن کر لیا گیا اور رتی کا ان کے ساتھ سما سماگم ہو گیا وہ آج ہی کا دن تھا جی دن ہم ہولی کا دہن میں کام دہن کرتے ہیں اور کام دہن کرنے کے بعد آج کی دن کھرشنا نے کہا کہ دعا پر یوک تک کام چلتا رہا کہ کام دہن کے دن بسم لگا لیتے تھے اور ہولی کا دہن کرتے تھے لیکن یہ پرکرتی نہیں ہے انہیں نہیں تھا تو کھرشنا نے کہا آج میں تم سارے گوپی قوم کو کہتا ہوں سنسار دیکھیں سنسار کو بتا دیتا ہوں کہ آج تمہارے ساتھ آج جاؤ اور تمہیں پتنی کے لئے میں سوکار کروں گا انہیں تارہ تارہنی کی ویدیا سوہم دیکھی اور سارے گوپی قوم کو بھی کروایا اور کہا کس تارہ تارہنی کی ویدیا کو جو لوگ منتر کرتے ہیں مجھے سپرش کریں گے ان کے جیون کے انتیم کھشن تک میں ان کا ساتھ دوگا ان کے جیون میں دکھ نہیں آنے دوں گا یہ میرا وچن ہے ایسا ہم نے کہا اور سولہ ہزار گوپی قوم کی ساتھ آج ہی کے دن کھشن نے پونڈی ماں کی اس رات میں راس تکر پہ ہر بولی کا کی دن راس رچھتے تھے تارہ تارہنی کی ویدیا کا منتر دیتے تھے اور تارہ تارہنی کی سادنہ سمپن کر رہے کھشن کھیا کر کے تھے اور کھشن کو سپرش کر کے گوپی قائیں اتنی سیدھ ہو جاتی تھے کہ ان کے اوپر کوئی گھلی اٹھا کرنے باتا تھا نہ کوئی راکشنس نہ کوئی اندر کوئی دیوتا دوسرے کوئی روشی مری کوئی ان کے پر کودرشتی ڈال کے لئے ایسا کہیں سنا ہے اپنے کی کسی گوپی قائم پر کسی نے کودرشتی ڈالی ایسا آپ نے پھرڑ بھاوت میں نہیں دیکھا نہیں ساری گوپی قائم کو اپنے ساتھ لینے والے سرکشن کو آراند اور سکھ دینے لگے سفرش کے اس تارہ تارہ کی ویدیا سے اور انہوں نے گوپی قائم نے کہا کہ ہر سال جب یہ راست جمتا تھا اب ایک عادت سے ہو گئی تھی کہ کرشنہ ہر حولیقہ کے دن اپنے کوپی قائم کے ساتھ اپنے ساری اشتبھاریاں کے ساتھ راست رشتے تھے اور راست رشتنی کرن اور بہت ہی آراند انبھو کرتے تھے برامہ آدی وشن سب لوگ دیکھتے تھے کہ کتنی سرشتتہ کے ساتھ کرشنہ اپنی لوگوں کے ساتھ بہت آراند منا رہے ہیں تو ماتھا پاروٹی اور شیو جی جا رہے تھے اوپر سے جب یہ راست چل رہا تھا تو ماتھا پاروٹی نے کہا پر بھو دیکھو کرشنہ کو کتنی راست کتنا آراند بہت رہے ہیں اب آپ بھی ہو دھیان مکنے بیٹھے دیتے ہو نہ ہمارے بکت آتا نہ جاتا ہے ایسا کہا شیو جی کو لگا کہ یہ بات ماتھا پاروٹی کیا کہہ رہے ہیں بلے تو ایک دس منٹ کے لئے بلے کیوں بس تو یہاں رشا اوپر کھڑے ہو جا باقی کا کام میں تجھے بولتا ہوں کیا کرنا ہے شیو جی آئے بلے شیو جی کے روپ میں اگر راس لیلا میں آ جاتے تھے تو کرشن ایک دم اٹھ کے نمسکار کرتے تھے شیو جی کو نمسکار کرنا ہے اب شیو جی نے کیا کیا ایک گوپی کا بن کر سویم آگے اس راس لیلا میں گوپی کا بنے اور کرشن کے ساتھ راس کرنے لگے کرشن نے دیکھا سودہ ہزار گوپی کاوں میں آج تک ایسے گوپی کا کو نہیں دیکھائی سندر گوپی کا کون یہ جب میرے ساتھ راس کر رہی ہے اب کرشن دیکھتے دیکھتے بلے کی یہاں کس کو پوچھو گی ہے ایک کون سی گوپی کہاں شاہ ہے کرشن نے ان کو جا کر کہا کی جب سپرش کرنے گئے تو گوپی کا دور ہٹنے رہی تو کرشن نے کہا کیوں بھے کیوں دور ہٹ رہی ہو بلے راس کا آنند لینے مہیں آئی راس کا آنند تو مجھے سپرش کرنے کے بعد ہوتا ہے یہ کہاں آپ ایسا تم اسے دور کیوں رہ رہی ہے اب شاہی جی کو نہ کہتے بنانے تو اتھوکتے بنانے نگلتے بنا کرشن نے کہا کرشن میری کیوں پریشا دیکھتے دیکھو پر پاروتی دیکھ رہی ہے ہم میں دھیان مکن رہی رہتا ہوں پیرے راس میں سب آنند دیکھو کر رہے ہیں پاروتی بھولتی یہ آنند ہمیں کب دھو گے کرشنہ سے ہو ہو تو آپ شیو جی ہیں تو انہیں کہا پربو میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں اور جب دونوں آلنگی ہو گئے تو شیو جی نے کو کہا کہ تارہ کارنی نام کی ویدیا جو میرے گروہ نے دیئے ہے تو آج بھی کہتے ہیں کہ شیو پاسنا سے شیو کی تارہ ویدیا شیو منتر کی شیو منتر کا مشن منتر کی تارہ ویدیا کرشن منتر کی تارہ ویدیا ہر ایک منتر آجا لگا تارہ کارنی کا منتر ہر ایک آجا لگا جب وہ ویدیا شیو جی نے کرشن کے پاس ہی وہ راس کی لیلہ لی اور جیسے ہی اوپر آئے پاروتی نے اس پرشت کیا پاروتی آنند بنبو کرنے لگی اور کہا کہ یہ تارہ کارنی کرشنہ سری کرشنہ نے اس راس لیلہ میں بھکار کی سارے سادرہوں کا فل ملتا ہے اس کے جیون میں اپنے گلو کے ساتھ دیکھشہ لیتے ہیں یا گلو کا سپر پرابط کرتے ہیں تو ان کو اس کے جیون میں سکھی سکھ ہوتا ہے شاہد دکھی آئے بھی تو وہ اتنے اند کے ساتھ سویتا ہے جیسا وہ کارٹو کے اس میں بھی ایک پھولوں کی پلن پر سویا ہوا ہو اتنی شفتی اس میں ضرور آتی ہے اور وہ اس طرح طرح میں مدیا کو پردان کرنا یا اس کے دن آج کے دن کرنا ایک سرشتہ تا کہلائی گئی ہے جو ودیا انہوں نے پردان کی اور جو ودیا انہوں نے کی یہ ودیا ایک سرشتہ ودیا ہے اور اس کو سبھی لوگ سبھی دن نہیں کر سکتے آج کے دن ہولی کا دہن کے دن ہی میں اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہو کہ گروہ جی اب تیویس سال سے کر رہے ہو شاہد سادرہ شویر آج تارہ تارہ ودیا یہاں ہی کیوں دے رہے ہو آپ بھی بہت ہوشار ہے نا کوئی کمی نہیں ہے پرشن کرنے میں آپ کی اتنے مشاہد کوئی نہیں تو میں یہ ایک بات میں بتا دیتا ہوں آج اس اترا فالغونی اور پوریوہ فالغونی کا جو پھرنیوہ ہے اور اس کے ساتھ رویل یوار کے ساتھ آئی ہے شوریوگ کے بعد گھنڈیوگ کے آئی ہے اور یہاں جو مرسمان آت کا منبیر ہے اور جو اوپر سے جھنہ گرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اڈیسہ کا اڈیش تنتر اس اڈیسہ کو اڈیش تنتر میں کہا گیا شوریو جی نے پاروٹی کو اڈیش تنتر کا بہت کیا تھا اور اس اڈیش تنتر کو راوان نے کیا تھا اور راوان جس نے پورے اڈیسہ میں اڈیسہ کی پرانت میں اس نے تارہ دیوی کی ستھاپنا کر دی تھی اور کہا کیا آنا ہے اس نے جیون میں ایک لاکھ مرش تک جیا لیکن راوان کبھی دکھی نہیں ہوا نہ وہ کرہوں کو اپنے پاؤں کے تلے لگایا ہزاروں عورتوں کے ساتھ اپنا سمدھ بنایا اڈیش تنتر کو یہاں اس نے پرابت کیا اس یہاں پرابت کرنے کا مشہش انگہ ہوتا بھگوان شو جی سے انہوں نے لیا تھا وہاں منتر اور انہیں تارہ تارنیوی دیا آپ اگر پورن بھارت میں دیکھتے ہیں تو آپ اڈیسہ میں جتنے تارہ مندر اور تارہ تارنی کی مندر لکھیں گے آپ کو کہیں بھارت میں نہیں ملیں گے جتنے تارہ تارنی کی مندر اڈیسہ میں ہیں اور یہ اڈیش تنتر میں لکھا گیا اڈیش تنتر کیول اور کیول شروع پاروٹی جی نے راوان کو پردان کیا تھا اور وہ تنتر کی تارہ تارنیوی دیا آج یہاں بھی ویراجمان ہیں یہاں جس دھرنی کی بات نرسیم نات کے مندر کی بات کہنے ہیں اس دھرنی کے پاس ہی اس راوان کو شروع جی نے اس ویدیا کو پردان کیا تھا بعد میں جب وہاں نرسیم نات نات کا مطلبت ہے نات سام پردانی میں مشہش کرتی جو سابر منتر کی ویدان سے بھی بس دارنیوی دیا کو پردانی موسیقی